دوستو آج ہم بات کریں گے بیر کے پتیوں کے اوزدیے گنوں کے بارے میں آج سے پہلے دوستو آپ نے یہ نہیں جانا ہوگا سائد بیر کے پتے کھانے سے کیا کیا فائدہ ہو سکتے ہیں دوستو آپ بھی جب ان پتوں کے بارے میں جانیں گے تو آپ بھی سچ میں حیران رہ جائیں گے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے بیر کے پتوں کے اوزدیے فائدے دوستو بسند کا موسم آتے ہی لوگ تاجہ بیر کھانا خوب پسند کرتے ہیں دوستو بیر میں بھرپور ماترہ میں پوٹرشیاں فاسفورس آئرن جنکم میگنیج جو ہے کافی اچھی ماترہ میں اپلپ دوتے ہیں دوستو بیر انٹی اکسیڈنٹ بھی ہے جو ہمارے سریع کو ہیلڈی رکھنے میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے دوستو توجہ کے روگ میں بھی بیر کافی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے دوستو ایلرگی ہوتی ہے تو اس میں بیر کے پتوں کا استعمال کرنے سے کافی آرام ملتا ہے دوستو بیر کے پتوں کا اپیوک کا ہی طرح کیا آریف ویدیک علاج میں کہہ جاتا ہے بیر کی پتیاں جو ہیں گلے کی خراج کو دور کرنے سے لے کر کے یورین انفیکسن کو دور اور دوستو کافی طرح ہمارے سریع میں جو ہے ہونے والے روگوں سے ہمیں بچاتی ہیں دوستو موٹاپا ہو یا پھر ہمارے یورین کے اندر پرابلم میں دوستو سبی میں بیر کی پتیاں کافی زیادہ کارگر ہیں دوستو آج آپ کو اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ان چیزوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کن روگوں میں یہ ادھک کارگر ہے دوستو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اسی طرح کے اچھوک اپائے اور گھرے لو نسکوں کو بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو اسی طرح کے ویڈیو ہمارے چینل پر آتی رہتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں بیر کے پتوں کے جو فائدے ہیں دوستو وہ آپ کو تب ہی ملیں گے جب آپ ان کو اچھے پرکار سے استعمال کریں گے صحیح معطرہ میں استعمال کریں گے تو دوستو آپ یہ سوچ کر استعمال اس کو نہ کر رہے ہیں کہ یہ اسے کسی بھی طرح سے لیں اور یہ اثر کرنا شروع کر دیں دوستو اس کے لیے آپ کو اس کی صحیح معطرہ کا استعمال کرنا جروری ہوتا ہے جو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے دوستو گلے کی خراسوں میں کافی زیادہ فائدہ مند ہے بیر کا پتہ جو آپ کے گلے میں خراس کی سمسیہ رہتی ہے تو بیر کے پتے فائدہ مند ہیں دوستو آپ اس کا کارا بنا کر پینے گے دوستو اس کارا کو کس طرح سے بنانا یہ بتائیتے ہیں دوستو اسے پینے کے لیے آپ کو اسے مکسی یا پھر آپسل بٹے پر اس کو پیس سکتے ہیں دوستو اسے آپ جو ہے کتھی چننی سے یا پھر کپڑے کی سائطہ سے اس کا جو رس ہے اس کو نکال لیں دوستو پھر اس پانی کو جو ہے جو اس میں سے رس نکلا ہے اس کے اندر پانی ملا کر اسے اوبال لیں اوبال لیں کے بعد دوستو اس کے اندر سواد انسار کالا نمک اور دوستو جو کالی مرچ ہے اس کا پاورڈر ملا کر اس کا سیون کریں دوستو اس سے گلے کی خراس کی سمسیہ آئیں کچھ ہی سمیں میں ٹھیک ہو جاتی ہیں دوستو نمبر دو پر آپ کو بتائیتے ہیں یورین کی سمسچیاں میں بہت ہی اثردار ہے بیر کا پتہ دوستو یہ دیا آپ جو ہے کسی آپ کے ریلیشن میں یا پھر آپ کے ریلیٹیو میں کوئی بھی آپ کے پڑوس کے اندر آپ کو کسی کے بھی آپ کے ریلیٹیو میں آپ کو سمسچیاں ہے کہ کسی کے مطر میں آپ کو یورین وغیرہ کی سمسچیاں آپ کو پتا ہے تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں دوستو دوستو یورین کے انفیکشن پیسہ میں جلن محسوس ہوتی ہے یا پھر آپ کو دوستو پیلا پیساب آ رہا ہے دوستو پیساب جلدی جلدی آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے تو دوستو آپ اس کے اندر اس کا استعمال کر سکتے ہیں پتوں کا رس نکال لیں نا رس کو گنگونے پانی میں ملا کر دوستو پی لیں یا آپ کو لگتار لگ بگ 10 سے 15 دن کرنا ہے دوستو آپ کو آرام بہتی بڑھیا اور آپ کا پرمنینٹ سولیوشن ہو جائے گا دوستو اب ہم آپ کو کرتے ہیں بیڈ آپ اگر آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے دوستو چربی آ رہی ہے پیٹ پر اس میں آپ بیر کے پتوں کا استعمال کریں گے دوستو اگر آپ کا بدن بڑھ رہا ہے اور آپ بیٹ جو ہے آپ کا کنٹرول نہیں ہو رہا ہے تو دوستو آپ بیر کے پتوں کا سیون کریں اس کے پتوں کو کوٹ کر ایک کٹورے پانی میں ڈال کر دوستو اسے پیسنے کے بعد کٹورے پانی میں ڈال کر لگ دیں دوستو صبح ہونے پر کھالی پیٹ چھان کر پی جائیں دوستو پانی کو نیامیت جو ہے لگت 10 سے 15 دن پیئیں آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا دوستو اسی طرح کی دوستو ہم انفرمیٹیو ویڈیو اپنے چینل پر لاتے رہتے ہیں پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے مطروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں دھنیواد